بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں ٹینڈے گوست جو کہ یہ ریسپی بہت زبردست ہے اور یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بنیاں کھانا بچیاں بنانا سیکھ رہی ہیں تو یہ بہت سمپل سی ریسپی ہے اور بہت آسانی سے سمجھانے والی ہے اور یہ ریسپی انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے تو چلے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سپیشلی میں آئل ڈالوں گی اور یہ تقریباً 1 فورتھ کپ آئل میں نے اس میں ایڈ کی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سابت کالی مرچ اور سفیز زیرہ سفیز زیرہ تقریباً ہے 1 فورتھ ٹی سپون اور کالی مرچ تقریباً دس سے بارہ دانے ایڈ کرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی مطن اور یہ حاف کیجی مطن ہے مطن کو ایڈ میں میں فائل کروں گی ہلکا سا فائل کروں گی اور باتی سپائی سکتے ہیں یہ دو میڈیو پیاز میں نے کٹ لیے تھے دو ٹماتھر میڈیوم اور دو سبز مرچے ہیں ان کو میں بلینڈ کر لوں گی آپ چاہیے تو آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں مطن کی ٹیون فائل ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اس کو ذرا فائل نہیں کرنا تھا اس کو لوگ لگتے رکھے میں نے پیاز چماتھر اور سبز مرچ میں نے بلینڈ کر لیوں گی اور آپ کو بھی 1 فورتھ ٹی سپول ہائلی 1.5 ٹی سپون پلکلش پیس یوئی 1.5 ٹی سپون نماز اور 1.5 ٹی سپون لیچ اگرہ تا پیس ہساسا فائل کر لوں گی جب آپ مطن کو اوئل میں ڈالیں تو ٹھنڈے اوئر میں مات ڈالیں گرم سالہ ڈال کی ہلکا سا جو اوئل ہے وہ گرم ہو جائے تو پھر آپ اس میں مطن ڈالیں مرنہ نیٹ ہے وہ برطن کے ساتھ چپ پڑ جائے گا یہ آپ کو میں اس لیے زیادہ تکھیل سے بتا رہی ہوں کہ جو نئے سیخنے والی بچیاں ہیں ان کو اچھے فیکے سے سما جائیں پھر ایسیز ڈالنے کے بعد ہلکا سا پھرائی کرنے کے بعد اس میں میں ایٹ کر دوں گی جو میں نے مکشئر بلین کیا تھا خیاز ٹماٹر اور سبز مشکہ اس میں میں پانی اٹ کروں گی ایک گلاس اور تقریبا تھوڑا سا اوپر ہی نہیں سمیٹ کروں گی آپ اپنے میوٹ کے مطابق پانی وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں پریکشی میں پنگ کر دوں گی تقریباً بھی سمیٹ کے لیے مطن میں پانی خوچکو چکا ہے اب اس میں ٹینڈے آٹ کر دوں گی ہاف کے جی ٹینڈے ہیں جنہیں میں نے کاشوں میں کار پیا گیا اور یہ جو سارے سپائسز اور مسالے میں نے ڈالے ہیں وہ ہاف کے جی مطن اور ہاف کے جی سبزی کے ہیں یہ نہیں ٹینڈہو کی تو نمک میں جو ہے وہ آپ اپنی مرضے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق اب ایڈ کر دوں گی ہاف کا دہی اسے میں نے پھانٹی ہے بل ٹیپ سپون پیسا آوہ خوشک دلیا اور ون پور چیز پون کالی میچ پیسی وی اب ان سب چیز پون کے بیچے طرح میکس میں نے کر دیا ہے اور دہی کے پانی خوشک ہونے تک میں اسے بگاؤں گی تھوڑے سے ٹائم کے بعد آپ اسے چمچ چلا دیں تاکہ وہ مسالہ نیچے نہ لگے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب میں اسے اچھی طرح بھون لوں گی سادن کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اب میں پانی سمیں اٹ کروں گی میں پانی اٹ کروں گی تاکہ جو سبزی ہے وہ بھی کھل جائے اور جتنی مجھے گری چاہیے وہ بھی مجھے مل جائے پانی اٹ کرنے کے بعد میں پرشا کو بارہ میٹ کے لیے ریوان کار دوں گی سالن تھیار ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے گریوز کی بہت زبردستی آ رہی ہے آپ اسے چاوڑ کے ساتھ کھائیں روکی کے ساتھ کھائیں گریوی بلکل مناسب ہے موسیقی راکھیں کیچے ڈالو اٹ کریں آپ چاہیے کہ اسے ساتھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ بھرام سالہ بھی ویڈے آئی ہے اور ہماری ریسپی مجھے کمیٹ ہو چکی ہے آپ میری سپی کو ٹائے کیجیے جائے گا چاہے کوئی نے سیخی دیا ہے چاہے کوئی نیسے کیوں گا ہے آپ میری سپی کو ٹائے کی جائے گا آپ کو یہ تینے دوش بہت تسٹی لگیں گے اور آپ اس کو بار بار انشاءالہ بہ لائیں گے تو میرے چین کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ